نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید والقرآن الحمید كل نفس زائقت الموت صدق اللہ صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسوله النبی المقیم الكریم و نحن على ذلك عالمين الشاہدین والشاکرین والزاکرین والسامعین والحمدللہ رب العالمین سنیر سنانے سے پہلے ایک مرتبہ درد پاک پڑھیں اللہم سلیلہ سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک سلم صلاة و السلام علیکم يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کلو نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے ہر شخص کو یہ دنیا چھوڑنا ہے آخرت میں جو آمال کام آنے والے ہیں آخرت میں جو ساتھ آئے گا بندے کی نیکیاں ساتھ آئے گی بندے کے اچھے عمل کام آئیں گی نمازے کام آئیں گی روزے کام آئیں گے ذکر و اسکار کام آئیں گی قرباء و مساکین کی مدد کام آئے گی اور جو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ گئے وہ اولاد عیسال سواب کرتے رہے وہ کام آئے گا ایک بزرگ شخص ایک قبرستان میں تشریف لے جاتے ہیں قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں تو اچانک ایک آنکھ لگ جاتی ہے وہ بزرگ کی آنکھ لگ جاتی ہے اب قاب میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کچھ چننے کے لیے ہر جگہ پھرتے رہتے ہیں قبر سے سبھی مردے اٹھ کر میدان میں کچھ چنن رہے ہیں لیکن ایک قبر کھل گئی اس میں سے مردہ باہر نکلا اور وہ مردہ اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اپنی قبر کے پاس بیٹھا ہے سبھی مردے میدان میں کچھ چنن رہے ہیں لیکن وہ ایک قبر والا مردہ بیٹھ کر خاموشی کیار کیا ہے سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اب وہ بزرک فرماتے ہیں کہ سبھی مردے کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور تم خاموش بیٹھے ہو اس کی بھی کیا وجہ ہے تو وہ مردہ جواب دیتا ہے کہ یہ لوگ اس لئے چن رہے ہیں کہ کہیں ان کے خاندان والے نے کچھ پڑھ کر عیسال سواب کیا ہو وہ ہمیں مل جائے گا کچھ پڑھ کر عیسال سواب کیا ہو تو وہ ہمیں مل جائے گا اسی لئے سبھی مردے میدان میں چن رہے ہیں پھر وہ بزرک فرماتے ہیں کہ تم آرام سے بیٹھے ہو اس کی کیا وجہ ہے تو وہ مردہ جواب دیتا ہے کہ دنیا میں میرا بیٹا ابھی زندہ ہے وہ میرا بیٹا روزانہ میرے نام سے عیسال سواب کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھ کر میرے نام سے بخشتا ہے تو اسی لئے مجھے یہ باری نہیں آئی مجھے یہ نوبت نہیں آئی کہ میں بھی سبھی مردوں کی طرح میدان میں چنتا رہوں میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے تو مجھے یہ نوبت نہیں آئی تو میرا بیٹا روزانہ میرے نام سے عیسال سواب کرتا ہے تو میں آج سکون کے ساتھ اس لئے بیٹا ہوں کہ میرا بیٹا دنیا میں زندہ ہے اور روزانہ میرے نام سے عیسال سواب کرتا ہے اب وہ بزرگ فرماتے ہیں تمہارے بیٹے کا پتہ مجھے دے دو میں کل جا کر تمہارے بیٹے سے ملاقات کروں گا اور وہ مردار پتہ دیتا ہے کہ فلا جگہ جاؤ ایک دکان میں میرا بیٹا بیٹا رہے گا اس سے ملاقات کرنا اب وہ بزرگ کے آگ کھلتی ہے اب دوسرے دن پورا خواب یاد ہے کہ مردے میدان میں چن رہے ہیں ایک مردہ سکون کے ساتھ بیٹا ہوا ہے اب وہ اس پتے پر بزرگ تشریف لے جاتے ہیں تو واقعی میں ایک دکان میں ان کا بیٹا بیٹا ہوا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اپنے والد کے نام سے حصال سواب کر رہا تھا تو بزرگ فرماتے ہیں کیا تم فلا بن فلا کے بیٹے ہو تو وہ بیٹا جواب دیتا ہے کہ ہاں تمہیں کیسے معلوم تو بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے والد کو رات کو خواب میں دیکھا وہ بڑی اچھی حالت میں ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا دکان میں بیٹھ کر میرے نام سے حصال سواب کرتا ہے اور بزرگ یہ بات جان لیتے ہیں کہ واقعی میں ان کا بیٹا دنیا میں زندہ موجود ہے حصال سواب اپنے والد کے نام سے کرتا ہے اب کچھ دنوں کے بعد کچھ سال بزر گئے وہ بزرگ پھر سے اسی قبرستان میں تشریف لے گئے یہ قبر کے پاس بیٹھ گئے آنکھ لگ جاتی ہیں اب خواب میں کیا دیکھتے ہیں ایک میدان میں سبھی مردے کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں کہ گھر والے حصال سواب کرے ہوں گے وہ ان کے کام آئے گا تو سبھی مردے میدان میں کچھ نہ کچھ چن رہے ہیں اب جب پہلے خواب میں شخص کو دیکھا تو سکون کے ساتھ بیٹا ہوا تھا وہ مردہ لیکن اب وہ مردہ بھی لوگوں کی طرح چننے لگا ہے باقی مردوں کی طرح چننے لگا ہے تو بزرگ نے فرمایا کہ پچھلے بار کچھ سال پہلے میں دیکھا کہ تم سکون کے ساتھ اپنے قبر سے نکل کر بیٹے ہوئے تھے لیکن آج کیا بات ہے کہ تم بھی آج باقی مردوں کی طرح چن رہے ہو میدان میں کچھ نہ کچھ مل جائے اسی لئے تم تلاش کر رہے ہو تو وہ مردہ جواب دیتا ہے اس وقت تک میرا بیٹا زندہ تھا میرے نام سے اس سالے سواب کرتا تھا تو مجھے چننے کی حاجت نہیں آئی مجھے چننے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اب میرا بیٹا بھی دنیا سے فوت ہو چکا ہے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اب مجھے اس سالے سواب کرنے والا کوئی نہیں اس لئے میں باقی مردوں کی طرح میدان میں کچھ نہ کچھ چن رہا جب تک میرا بیٹا زندہ تھا تو روزانہ اس سالے سواب کیا کرتا تھا میرے نام سے لیکن اب بیٹا دنیا سے ختم ہو چکا ہے دنیا سے بیٹا فوت ہو گیا ہے اب وہ بیٹا بھی دنیا میں نہیں ہے تو میرا اس سالے سواب کرنے والا کوئی نہیں تو اس لئے میری بھی یہ باری آئی کہ میں بھی باقی مردوں کی طرح کچھ نہ کچھ میدان میں مل جائے اس لئے میں چن رہا ہوں تو اس سالے سواب بڑی برکت والی چیز ہے کہ آج ہم اس سالے سواب کرتے ہیں تو مرہومین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے مرہومین اس سے خوش ہو جاتے ہیں اب باقی مردیں میدان میں چن رہے تھے لیکن ایک مردے کو چننے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اس کا بیٹا دنیا میں تھا اپنے والد کے نام سے اس سالے سواب کیا کرتا تھا تو اس کا فائدہ اس سے پہنچتا رہا جب بیٹا بھی فوت ہو گیا تو اس کو اس سالے سواب کرنے والا کوئی نہیں تھا تو اس کو بھی باقی مردوں کی طرح میدان میں چننے کی ضرورت پڑی تو اس سالے سواب جتنا ہو سکے مرہومین کے نام سے کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم اتنا پڑھیں گے تو ہی کریں گے ایک بار دل پاک پڑھ کر بھی اس سالے سواب کر سکتے ہیں ہر چیز جو پڑی ہوئی ہے اس سالے سواب کر سکتے ہیں کلمہ پڑھ کر اس سالے سواب کر سکتے ہیں درود قرآن شریف پڑھ کر آیت کریمہ پڑھ کر اس سالے سواب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سالے سواب کرنے کی توفیق اطاف مجھے